ہلو اسلام علیکم حضر جی فرمائیے اسلام علیکم حضر حضر مرسل تو حضر پر ٹاپک اچھا چل رہا تھا یہ تھا تو میں یہ سوال جب پوچھ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ نے قتل سنایا کہنا میں ابو حضر انمام مباری کیا گیا کہ جیسے کہ وہ پرندوں کے برابر کھانا کھا دے تھے اور توری رات وہ چالیس سال تک عشاء کی مزد سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مطلب یہ آج کل کے دور میں تو یہ ایک برچولی لگتا ہے مطلب یہ بڑا ہی مطلب ہوئے کسے کہانیوں کے مطلب تو مطلب یہ سوال تھا کہ آج کل کے دور میں جیسے کہ امریکہ کی بزی لائف ہوتی ہے یہاں پہ بندہ جو ہوتا ہے کہ کالج میں بھی جا رہا ہے مہنز بھی کر رہا ہے تو کس طرح سے وہ اسلام کو اور برابری کو سر سکتا ہے بہت خفرہ سوال ہے آپ کہ آج کی بزی لائف میں کس طرح یہ کریں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ سوالات شیئر کرتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے اور یہ ہمارے صدقہ جاریہ بنتا ہے تو بلکل یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ آج کی بزی لائف میں ہم اس کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں کوئی بات نہیں آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے لیکن کم از کم اپنی کمزوری کا اظہار تو کر سکتے ہیں کمزوری کا اظہار کرنا دنوں میں اللہ کے دین پھیلا رہے ہیں اور سجدوں میں گرے ہوئے ہیں خدا کو یاد کر رہے ہیں اور تھوڑا مختصر سا کھاتے ہیں اس مختصر کھانے پر ہی اللہ تعالیٰ کی آسے غافل نہیں ہوتے اور ہماری حالت یہ ہم پیڑ بھر کے اپنی ناک تک توند پھر لیتے ہیں پھر بھی ہمارا جو ہے ہرس مٹھتی نہیں ہم کیسے ہیں ہم کتنے بیکار بودے لوگ ہیں وہ کتنے عظیم تھے یہ جو اظہار ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو جرم کا اپنی ناکس کا اعتراف کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کیاں بہت بڑا کمال ہے لہذا ان کو باکمال سمجھنا کہ واقعیار وہ قابل قدر و قابل تعظیم تھے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جیسے آج کی دنیا میں پیدل حج کی بات ہے پہلے زمانے لوگوں نے پیدل ہی حج کی ہیں لیکن آج جب آپ حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں راستوں کو دیکھیں اس جگہ پہ جائیں مکہ سے مدینہ کا راستہ ہی رہا آپ دیکھ لیں جب آپ جاتے ہیں اپنی بس پہ ٹرین پہ تو آپ وہ سارے راستے کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ انہی راستوں میں اپنے گھڑوں پر اپنے اونٹ پر اپنے سواریوں پہ آئے تھے پیدل آئے تھے تو یار یہ کالے پہاڑ کیسے عبور کیے کس طریقے سے پہنچے پہ ہجر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی انہی کالے مکہ کے پاڑوں سے نکلے اور کس طریقے سے مدینہ پہنچے کیا اور واقعی ان صحابہ کی عظمت کو سلام ہیں ان اولیاء کی عظمت کو سلام ہیں تو یہ جو آپ کا اعتراف کر لینا یہ بھی اللہ تبارک وطالعہ انہی کے ساتھ ہمارا عشر کر دیں گے کیونکہ کسی منزل پہ پہنچنے کے دو ہی طریقے ہیں ایک یہ کہ ان جیسے بن جاؤ یا جو وہ باکمال ہیں ان کے دامن سے وحبستہ ہو جو ان سے محبت کر لو ان سے ملنے کی اکراہ ان سے ملنے کی اہی اکراہ کہ ملنے والوں سے آپ پیدا کر جو ان کمالات کو پہنچ گئے ہیں لہذا امام عظم ابو عنیف رحم اللہ تعالی اتنا مختصر کھا رہے ہیں راتوں کو عبادت کر رہے ہیں اور چالیس سال جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ عشاء کی وضع سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور دنوں میں عشاءت دین کر رہے ہیں تو ان کو آپ قابل تعظیم سمجھے کہ یار واقعی ان کی عظمت کو سلام میں وہ تو بڑے حوصلے والے لوگ تھے ہم تو کچھ بھی نہیں یہ تو ان کی کرامتیں ہیں یہ تو ان مقاموں پہ پہنچے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں یا اللہ ہم نلائق ہیں آپ یہ ہماری ستاری کا پردہ ہم پہ تان کے رکھیں اور یا اللہ ہمیں قبول کر لیں یہ اطراف جنا یہ آپ کو اس منزل پہ پہنچا دے گا اور باقی فرائز و واجبات امریکہ کی مسروف دنیا میں فرائز و واجبات میں کوتائی نہ ہو پانچ وط کی جو نماز ہے وہ پامندیس ادا کریں مسجد میں جا کے ادا کریں ٹھیک ہے جہاں دینی مجالس ہو اس کو اختیار کرنے کوشی کریں اور یہ آج تو میڈیا کی دنیا ہے میڈیا کی دنیا میں اچھے اور سچے جو پروگرام ہیں ان کو دیکھ کر اپنی زندگی خطوط کو متعین کریں بھائی اتنا بھی کرتے رہیں گے تو بات یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا فرمائے کہ اے میرے صحابہ تم اگر تم آج جس دور کے اندر ہو اگر دس فیصد دس فیصد دین کے اس سے بھی تم عمل لی کروگے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی اور ایک وہ وقت آئے گا اگر وہ لوگ دس فیصد پر بھی عمل کر لیں گے تو ان کے نجات ہو جائے گی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین حیران ہوئے کہ اچھا آج ہم سو فیصد پر عمل کریں گے تو نجات ہے اور وہ کونسا زمانہ ہے کہ جو سو فیصد نہیں دس فیصد بھی عمل کرنے نجات ہو جائے گی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسا زمانہ ہوگا فرمایا کہ وہ قرب قامت میں زمانہ ہوگا کہ جس وقت میں دین کی کوئی پروانی کی جائے گی اور وہاں پر دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے اس وقت جو دس فیصد پر بھی عمل کر لے گا فرمایا اللہ تبارک وطول اس کے نجات کر دیں گے تو امریکہ یورپ والے اگر پانچویت کی نماز رمضان کے روزے واجب زکاة ان واجبات و فرائز کو پورا کر لیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں نگاہ دل کو پاک رکھیں انشاءاللہ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے بھی ولی بن جائیں گے اللہ ان کو علی اللہ میں شامل کر دیں گے سبحانہ اللہ بہت خوب اور بہت ہی اپنے اچھا سلوشن بھی بتا دیں گے الحمدلہ